سب رویتوں کو رد کیا جو قرآن کے خلاف تھی آج پھر وہی مذائب آگئے ہر پھر کا اسی جھوٹ پہ کوئی کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ان سے کوئی پوچھے قرآن کیا کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُن قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ حَلْ قُنْتُوْ إِلَّا بَاشَارَ الرَّسُولَ قرآن یہ کہتا ہے اور تم کیا کہتے ہو اول ما خلق اللہ ہو امان سے بتاؤ قرآن کا بیان سچا ہے یا جھوٹی روایت کا اب جتنے رضا خانی ہیں ان کی بنیاد نہیں جھوٹی روایتوں پہ ایک اور آگئی کہ قُنْتُوْ نَبِيًّن وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ بَتِّين میں اس بقت نبی تھا آدم ابھی گارے مٹی کے درمیان اب آپ ایمان سے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بقت نبی تھے آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھے قرآن سے پوچھا ہے قرآن کہتا ہے وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ بَخَاتَمًا نَبِي جِينَ خَاتَمًا نَبِي جِينَ کہ محمدِ مصطفیٰ آخری نبی ہیں روایت کہتی ہے محمدِ مصطفیٰ پہلے نبی ہیں روایت کہتی ہے محمدِ مصطفیٰ پہلے نبی اور قرآن کہتا ہے محمدِ مصطفیٰ بولو آخری نبی اب کس کی طرف جاؤ گے قرآن کی طرف یا روایت کی طرف فتنے کا زمانہ ہے اپنے ایمان کو پکا کرو یہ جو آلِ حدیث مذہبِ کئی جو ان میں موت تدل آدمی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن ان میں یہ جو رافضی قسم کے لوگ گھسے جنہوں نے یہ پہلے تقیہ کرتے تھے تقیہ تھا تھی ہم قرآن حدیث کو منتی ہیں قرآن حدیث کو اب وہ تقیہ کی چادر اتر گئی اب انہوں نے علال اعلان کہنا شروع کیا کہ ہم قرآن کے مقابل روایت کو منتی ہیں اور جو قرآن کے مقابل روایت کو نہ مانیں وہ منکرِ حدیث ہے واہ پترو واہ اب تم آئے اور راہ پہ یہ ہے اثر نہ تو اس لئے یاد رکھ لے قرآن مقدس جس طرح پہلی کتابوں کے لئے کسوٹی قرآن مقدس سے پہلے جتنی جھوٹی رویتیں گھڑی گئی ان کی پہچان قرآن ہے اسی طرح نزولِ قرآن کے بعد جو جھوٹی رویتیں گھڑی گئی چاہے وہ گھڑنے والے شیعہ ہوں چاہے وہ گھڑنے والے رواپض ہوں چاہے وہ گھڑنے والے خارجی ہوں چاہے وہ گھڑنے والے ناسبی ہوں چاہے وہ گھڑنے والے کسی اور پھرکہ سے تعلق رکھتے ہوں تو حدیث رسول کی پہچان سب سے بڑا میجار اور قرآن اسی پر یہ ٹکڑا درہ آیت کا سنو بات نہیں کرتا وہ کلپوں میں آگئے وہ سارے درہ سنو لو کلپ وہ جو گفتگو چر رہی ہے وہ کلپ سارے سنو کہ اس میں کیا ہے ان کی بھی سنو ہماری بھی سنو پھر جج بن کے فیصلہ کرو یہاں پر قرآن نے ایک نکتہ بیان کیا پہلی بجا تو میں نے یہ بیان کی کہ قرآن کے مسئلہ توحید کے ساتھ دشمنی تھی اور یہ کیوں تھی کہ یہ مسئلہ ان کی روایات کے خلاف تھا ان کے بزرگوں سے آنے والی روایات کے ساتھ ٹکراتا تھا اس لیے قرآن پاک نے کئی مقام پہ ان کا ذکر کیا ہے اور پرمیابا اذا قیل لہم یہ سورة المعائدہ آیت رمبر ایک سو چار اس میں ذکر کیا وَاِذَا قیل لہم جب ان کو کہا جائے تَعَالَوْ اِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَاِلَى الرَّسُولُ جب انہیں کہا جائے آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف جس رسول کی شان بیانِ قرآن ہے